تو آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی اینٹی ایس این پی پی ایسی جابز اور میں ہوں آپ کا مزبان زاہد رشید دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ سرکاری ملازمی جو کافی عرصے سے یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یوٹیلٹی الانس کے حوالے سے کیا اپ ڈیٹ ہے آس ریکوزیشن کے حوالے سے کیا اپ ڈیٹ ہے اس کے علاوہ گروپ انشورنس کی ڈیٹائرمنٹ کے حوالے سے کیا اپ ڈیٹ ہے اور جو سروس کانٹریکٹ والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کی ریگولر سروس کاؤنٹ ہوگی یا نہیں ہوگی اس حوالے سے کیا اپ ڈیٹ ہے تو آج اسی حوالے سے ویڈیو ہے مہید ہے آپ لوگوں کو ضرور پساند آئے گی اگر پساند آئے تو اس چیلنج یعنی ڈیلی اینٹی ایس اینٹی پی پی ایسی جابز کو ضرور لائب کیورنا ہے شیئر بھی کرنا ہے اور ساتھ سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ لگے بیل آئیکان کو بھی کلیک کرنا ہے تاکہ لیٹسٹ نوٹیفکیشن جو بھی آئے گورنمنٹ ملازمین کے حوالے سے تو وہ سب سے بہلے آپ تک پہنچ سکیں تو اس حوالے سے سب سے لیٹسٹ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ ایڈویجنل صدر جو ہیں اپکا کے چور مختار صاحب آج چیف جسس آف پاکستان سے ملے ہیں چیف جسس آف پاکستان کو اپنی یادارت پیچ کی ہے اور چارٹر آف ڈیمانڈ پیچ کیا ہے اور ساتھ پرانے بھی وعد وعید جو انہوں نے کہتے ہیں اس کے حوالے سے کہایا کہ اس حوالے سے ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی تو اس سے سلسلے میں ہماری مدد کریں چیف جسس آف پاکستان نے چودری جو مختار صاحب ہیں ان کو یقین دلایا کہ اس حوالے سے جلد ہی کوئی نہ کوئی فیصلہ ہو جائے گا اور نوٹیفکیشن جاری ہو جائیں گے یہ بات جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے بتائی گئی ہے چودری مختار صاحب نے بتائی ہے